ہیلو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کھانا خزانہ میں میں آج بناوں گی رمضان اسپیشل چکن بریانی کی ریسپی یا پھر آپ اسے چکن پلاو بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت سمپل اور بہت یمی ہوتا ہے اور ایک گھر پر سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو میں نے اس کو افتیار میں بنایا ہے یہ افتیاری سپیشل چکن بریانی کی ریسپی میں آج آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں اور آپ کے ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی اور اسے آپ آسانی سے گھر پر بنا بھی پائیں گے تو چلیے ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ تو دیکھیں چکن بریانی ملانے کیلئے سب سے پہلے میں نے سات سو گرام چکر لیا ہے جس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے لیک پیس میں ڈیپ کر کے کٹ لگا لیے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ لے لیا ہے ایک ویسل ویسل میں نے یہاں پہ 3 ٹیبل سپون مسٹر ڈوائل کو ہائی ہیٹ پہ اچھے سے گرم کر لیا ہے اچھے سے گرم کرنے کے بعد میں آپ پہ چار میڈیم سائز کی کٹی بھی پیاز ایڈ کر رہی ہوں پیاز کو اچھے سے فرائی کرنا ہے ایک دم گولڈن براؤن ہونے تک ہم اسے کرسپی کر کے فرائی کر لیں گے اور اسے ہائی فلیم پہ اچھے سے مکسی کرتے رہیں گے اس طریقے سے تو یہ ایک ویل کلر آئے گا اور یہ بہت اچھے طریقے سے فرائی ہوگی تو دیکھیں پیاز ہماری بہت اچھے سے فرائی ہو گئی اس کے بعد میں آپ پہ چکن ایڈ کر رہی ہوں چکن کو بھی آئل میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہائی فلیم پہ دو سے تیر میرے تک ہم فرائی کریں گے اس سے چکن کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے چکن کو فرائی ہوتے ہوئے پیاز کے ساتھ میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا جو کلر ہے کافی چینج ہو گیا اس کے بعد میں آٹھ سے دس کا ٹی بھی بیچ میں سے کٹ کر کے ہری مرچے میں نے ایڈ کر دیئے اس میں اور اب میں 3 ٹیبل سپون لسن ادرک اور پیاز کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ صرف لسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر رہے ہیں تو آپ 3 چمچ ایڈ کر دیجئے لیکن میں نے لسن ادرک پیاز کا پیسٹ ایڈ کیا ہے تو بڑے چمچ میں نے بڑے تین چمچ ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ سات سے آٹھ کالی مرچیں تین سے چار تیز پتے پانچ سے چھے لونگ ایڈ کیا ہے اور میں نے ہاں پر مسالوں کو اچھے درگے سے مکس کر دینا ہے تو چلیں ہم مسالوں کو یہاں پر اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر ایڈ کریں گے پانی دھائی گلاس چاول میں ہم تین گلاس پانی ایڈ کریں گے پہلے ہم اس کو ایک بار مکس کر دیں گے تو دیکھیں ہم تین گلاس پانی اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم ڈھائی چمچ نمک ایڈ کریں گے اس میں ڈھائی چمچ نمک ایک دم پر فیکٹ رہے گا اور نمک کو یہاں پر اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے نمک کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے چاول دے کے آدھے گھنٹے سے بھیگے ہوئے رکھیں اور ہم سات سے آٹھ میلٹ تک میں نے اس کو ہائی فلیم پر چاولوں کو اچھے سے پکا لیا ہے اب میں یہاں پر ریڈ فوڈ کلر ایڈ کروں گی تو دیکھیں میں نے دو پنچ یہاں پر ریڈ فوڈ کلر ایڈ کر دیا ہے اسے کلر بہت اچھا آئے گا بریانی کا اگر آپ کے پاس کوئی فوڈ کلر نہیں ہے تو آپ کوئی ایڈ کر سکتے ہیں ٹیسٹ میں کوئی ڈیفرینس نہیں آتا ہے بس دیکھنے میں بریانی بہت اٹریکٹیو لگتی ہے اور اگر آپ کے پاس کیوڑا وارٹر ہے تو آپ کیوڑا وارٹر بھی ضرور اس میں ایڈ کریں اس سے خوشبو بہت زیادہ اچھی آتی ہے تو دیکھیں میں آپ پر 1 ٹی سپون کیوڑا وارٹر اور ایڈ کر دوں گی کیونکہ یہی ٹائم ہوتا ہے دم لگانے سے پہلے ہی آپ کیوڑا وارٹر ایڈ کریں تب ہی پورے چاولوں میں اچھے سے خوشبو ایڈ ہوتی ہے تو میں نے کیوڑا وارٹر بھی ایڈ کر دیا ہے اب میں ہاں پہ 6 منٹ تک دم لگانے کے لیے بریانی کو رکھ دوں گی بریانی میں دم لگنے سے بریانی کی چاول بہت سوفٹ ہوتے ہیں دم کھلے کھلے بنتے ہیں دیکھیں ایسے کور کر کے کچھ ہیوی سا ہمیں اس کو پر رکھ دینا ہے اور میں یہاں پہ 6 منٹ کے بعد چیک کر رہی ہوں ایک دم سلو فلیم پہ 6 منٹ کے لیے میں نے دم پر رکھ دیا تھا بریانی کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چاول ایک دم کھلے کھلے بنے ہیں بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے اس میں سے بریانی کی اور کلر بھی اچھے سے پک گیا ہے تو چلیے میں بریانی کو سرف کر دی ہوں تو آپ بھی اس ریسپی کو گھر پہ رمضان میں ضرور ٹرائی کریں بہت یمی یہ بریانی یہ پلاو بن کے تیار ہوا ہے بہت یمی بریانی بن کے تیار ہوا ہے تو آپ بھی اس ریسپی گھر پہ ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی تھینکیو سو مچ فور واجنگ دس ویڈیو لو بھی اس کا تو مچک چنہی دس ویڈیو موسیقی